اسلام علیکم آپ یہ جو دو تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے عرفان شیخ اور اس کا نام ہے عریف خان دونوں بھی جگری دوست ہیں یہ دونوں بھی سٹیٹ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں اور ان کے آفیسے گورے گا ویش بھرڈہ سنگ نگر نمبر دو میں آفیس کا نام ہے آیان پروپرٹیز اور دونوں بھی گورے گا ویش رام مندر میں رہتے ہیں عرفان شیخ نے کئی شادیاں کر چکا یہ ہر بار لڑکیوں سے شادی کرے گا اس کے گھر والوں سے لاکھ روپے ایٹ لے گا اور پھر لڑکیوں کو ڈڑائے گا دھمکائے گا تاکہ کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھا پائے اور یہ عریف خان یہ لڑکیوں سے شادی تو نہیں کرتا لیکن لڑکیوں سے پیار کناٹک کرے گا اپنی حوض پوری کرے گا اور چھوڑ دے گا عرفان شادی کر کے اپنی حوث پوری کرتا ہے گھر والوں اس کے گھر والوں سے لاکھوں روپے اٹ لیتا ہے اور آرڈ بینہ شادی کی اپنی حوث پوری کرتا ہے لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں خود عرفان شیخ کی اس شکار ہو چکی ہوں عرفان شیخ نے پہلے ہم لوگ سے ملاقات کیا نیر سے مجھے نمبر ملاتا ہے یہ میرے گھر والوں کے پاس آیا پہلے میرے گھر والوں کا دل جیتا ہے میرے گھر والوں سے پروپٹی کرنے کے بارے بزنس کرنے کے بارے ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے لے لیا ہے اور اب گھر والے پیسے مانگتے ہیں تو دینے کے لیے صاحب صاحب منع کر رہا ہے اور دھمکی دے رہا ہے پھر اس نے میرے گھر والوں کا بروسہ دلانے کے لیے مجھ سے شادی بھی کیا شادی ہماری چار سپٹیمبر کو ہوئی تھی اور فیہ اچانک ایک مہینہ دس دن کے بعد عرفان شیخ اس کی بیوی اس کی پوری فیملی میرے پاس آئے مجھے ڈڑا دھمکا کے مار پیٹ کے جبردرسی تعلق کے پیپر پر میرا سائن لے لیا اور انگوٹھا لگا دیئے میں نے کئی بار آواز اٹھانے کی کوشش کی لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس نے مجھے اتنا دھمکی دے کے رکھاتا میری چار سال کے لڑکی کی جان لینے کی دھمکی دیتی جس سے کہ میں گھر کے باہر نہیں نکل سکتی تھی اور میری جان کا بھی خطرہ ہے عرفان شیخ کو میرے بارے میں پوری باتیں بتاتی میرے پاسٹ کے بارے میں اس کو ایک ایک بات بتاتی وہ میری مجبوری کا بھی فائدہ اٹھا ہے عرفان شیخ نے ایسا کئی لڑکیوں کے ساتھ کر چکا ہے لڑکیوں سے شادی کرے گا گھر والا سے لاکھ روپے اٹھے گا پھر لڑکی کو دھڑا دھمکا کے زبردستی دیوز پیپر پر سائن انگوٹھا لے لیتا ہے تاکہ لڑکی کچھ نہ کر سکے اس نے اس سے پہلے کئی لڑکیوں کے ساتھ کر چکا ہے اگر ان لڑکیوں نے آواز اٹھائی ہوتی تو شاید آج میں اس کے چنگل میں نہیں فس تھی اس لئے میں آواز اٹھا رہی ہوں کہ میرے بعد کوئی اور لڑکی ان کے چنگل میں نہ فسے پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے گی پوری انڈیا میں ویڈیو جائے اور کوئی لڑکی ان کے شکار نہ بن پائے عرفان شیخ نے پروپٹی کے معاملے میں بھی کئی گھپلا کیے لیکن یہ ہمیشہ پیسے کا لیندن کر کے ہر معاملہ ختم کر دیتا ہے عرفان شیخ کی سیٹنگ پولیس والے پولیٹکس والے نیتا میلہ منڈل ایڈوکیٹ کانون ہر ایک سے اس کی سیٹنگ ہے کیونکہ اس نے مجھے صاف سا بولا تھا اور وہ مجھے مل بھی گیا کیونکہ میں چوکی میں جب کمپلینڈ کرنے کے اس کے آگئے چوکیوالوں نے میری کمپلینڈ نہیں لکھا مجھے ریٹن بھیج دیا اور فور عرفان کو کال کر کے انفرم کر دیا کہ میں کمپلینڈ کرنے کے لیے آئی تھی اسے مجھے صاف معلوم پڑھی ہے کہ یہ جو بول رہا تھا وہ سچ ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ کوئی تو اس دنیا میں ایماندار پولیس ایماندار ایڈوکیٹ ایماندار نیتا ایماندار پولیٹکس میں یا ایماندار مہینہ منڈل کوئی تو ہوگا جو ہم جیسی مجبور عورتوں کے مدد کرے گا ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دے پلیز آپ لوگ میری مدد کیجئے میرا فون نمبر ہے 9920991155 ان سب معاملے میں عرفان اور اس کی پوری فائملی انوالو ہے یہ لوگ لڑکیوں کے گھر والوں سے ایسی کرتے پیسہ اٹھیں گے لاکھ روپے کھش لیں گے اور فی شادی اپنی حوث پوری کرنے کی لڑکی سے شادی کرے گا حوث پوری ہونے کے بعد فی زباد اسی لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں عرفان شیک نے مجھے صاف صاف دھمکی دیتی کہ مجھے مار ڈالے گا میری بیٹی کو کچھ کر دے گا اگر میں آواز اٹھائی تو پھر بھی میں نے چنتہ نہیں کی اپنے جان کی میں بھولی جانے دو میں ماروں گی تو ماروں گی لیکن دنیا کے سامنے اس حصان کی سچائی لے کے آنگی اس نے جب دیکھا میں پھر بھی نہیں سن رہی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ یہ اپنے آپ کو اگواہ کر لے گا اپنے آپ کو نقصان دے دے گا الزام میرے پر ڈال دے گا نہیں تو یہ اپنی فائملی کو مارے گا پیٹے گا کچھ بھی نقصان دے گا اور ہم لوگ پر انزام دے دے گا اور میں جیل چلی جاؤں گی میری بیٹی یتیم ہو جائے گی اگر مجھے میری بیٹی کو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دا صرف عرفان شیخ عارف خان اور عرفان کے پوری فائملی ہے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تو صرف میرے پاس ایک انٹرنیٹ کا راستہ بچا اس لیے میں یہ چیز کر رہی ہوں پتہ نہیں مجھے انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو شاید میرے پاس مننے کے لئے کوئی اور راستہ نہیں رہے گا اور میری چار سال کی لڑکی یتیم ہو جائے گی آپ لوگ خود سوچئے کہ میں چار سال کی لڑکی کے ساتھ اکیلی رہتی تو میں ایسے انسان کا کیا بھگر سکتی ہوں جبکہ اس کی سپورٹ میں پولیس ایڈو اکیٹ نیتا ہر ایک کانون سب اس کی سیٹنگ میں ہیں پولیس ہم جیسے لوگوں کی مدد کیجئے ایسے لوگوں کی مدد مت کیجئے جو لڑکیوں کو کھڑونا سمجھتے عورتوں کو کھڑونا سمجھ کے کھیلتے ہو پی چھوڑ دیتے اور ان کے گریم ماں آپ سے لاکھوں روپے کھیچ لیتے یہ سب چیزیں کرنے میں عارف خان عرفان شیخ اور عرفان شیخ کے پورا پریوار اس کی ماں بہن پپا جی جا جی اس کی وائف ہر کوئی ان سب معاملے میں انوالو یہ لوگ لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے پلیس میری میری عام پبلک سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ میری مدد کیجئے کوئی تو اس ممبئی میں ایماندار پولیس ہوگا ایماندار پولیٹکس نیتا مہیلہ منڈل ایماندار قانون ہوگا کوئی تو ہوگا جیسے لوگوں کا ساتھ نہ دیکھیں ہمارا ساتھ ہے پلیس 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 میرے پاس ایک آخری راستہ انٹرنیٹ کا تھا اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میرے پاس جان دینے کے لئے وہ کوئی راستہ نہیں رہے گا پلیس آپ لوگ میری مدد کیجئے میں آپ لوگ سے درخواست کرتے ہیں میری مدد کیجئے اور اس ویڈیو کو بہت 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 شیئر کیجئے میرا فون نمبر ہے ڈبل نائن ٹو زیرو ڈبل نائن ڈبل ون ڈبل فائن